امام صاحب زہر کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز زہرادہ فرما رہے ہیں دو رکعت آپ نے بیت المقدس کی طرف مو کر کے پڑھیں اور دو رکعت کے بعد آپ نے مو پھیر لیا اور آپ مڑ گئے اور آپ نے قابل شریف طرف مو کر لیا جی یہ مدینہ شریف میں ہوا ہے اور اس کا ثبوت قرآن شریف میں ہے قرآن شریف پالہ نمبر دو کھول لیجئے اور اگر آپ نہیں کھول پاتے ہیں تو آپ موبائل میں ہی دیکھتے رہیے جی میں ہوں قبیر رحمت قادری الحسان امام جامع ذدہلی خیال آشو تیس آج ہم بتا رہے ہیں کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی چاہتی ہے مگر رب کائنات اپنے پیارے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے جی اس کا ثبوت ہم آپ کو قرآن پاک سے دیں گے اور بہت ساری ایسی مثالیں دیں گے انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو آپ اس کو بالکل اسکپ نہ کریں ویڈیو پوری دیکھئے رمضان کا مہینہ چلالا ہے سبابوں پر ٹھے لگ جائے گا رب کائنات پال نمبر دو میں ارشاد فرماتا ہے پہلا ہی پنہ آپ کھولے رہیے اس میں رب کائنات فرماتا ہے کیا رب کائنات فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف مو کرنا دیکھ رہے ہیں ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف مو کرنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے جس میں تمہاری خوشی ہے اللہ پاک فرماتا ہے فَلَلُمَنِّي أَنَّكَ قِبْلَةٌ تَرْوَاحَ اے محبوب ہم انقریب آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے تمہاری خوشی ہے رب کائنات فرماتا ہے جس قابے کی طرف جس قبلہ کی طرف تمہاری خوشی ہے ہم اس کی طرف پھیر دیں گے اور اب بکائنات حکم فرما دیا فولی وجہ کا شطر المسجد حرام اے محبوب تو آپ ابھی اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف یہ تو آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا ہے تو ہوا ایسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف آئے ہجرت کر کے اس سے پہلے آپ قابل شریف کی طرح کر کے نماز پڑھتے تھے پھر میں تھوڑے سے آپ کو ہشٹری بتا دوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے تمام امتوں نے قابل شریف کی طرف مو کر کے نماز پڑھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے لوگ نماز پڑھتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا قابل شریف میں تو وہاں پر آپ نے قابل شریف کی طرف نماز پڑھی اور جب آپ مدینہ شریف ہجرت کر کے آگئے تو حکم ہوا رب کائنات کا کہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبا علا حضرت عظیم علیہ وسلم بلا شبا اللہ تعالیٰ کی مرضی کتابیں ہیں یعنی جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا حضور اسی پر عمل کرتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی تمنا یہ تھی حکم تو مان رہے تھی مگر تمنا یہ تھی کہ کاش یہ کعبہ پھر سے قبلہ بن جائے کیونکہ یہودی آپ کو پر کیا کرتے تھے کمنٹ پاس کرتے تھے کہ ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں مگر ہمارے کعبے کی طرف ہمارے قبلی کی طرف مکر کے نماز پڑھتے ہیں تو حضور کی خواہش یہ تھی کہ اے اللہ پاک اسی کعبے شریف کو ہمارا قبلہ بنا دے تاکہ یہ یہودی ہم پر کمنٹ پاس نہ کریں ہمیں تانے نہ دیں تو رب کائنات نے آپ کے لئے آپ کی مرضی کے لئے جی آپ کی خوشی کے لئے پھر سے آپ پڑھ لیجئے اے محبوب ہم تمہیں قبلہ کی طرف پھیر دیں گے تمہاری خوشی کی خاطر تمہاری خوشی کے لئے تو رب کائنات پیارے محبوب دانہ غیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور رضا بہت چاہتا ہے آئیے اما عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام مومنوں کی ماں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ہیں وہ کیا کہتی ہیں حدیث پاک ہے مَا عرَا رَبَّكَ اے محبوب دانہ غیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تعالیٰ کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے یعنی جو حضور کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت جلد پورا فرما دیتا ہے اور حدیث روز محشر میں ہے رب تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا اے میرے محبوب یہ سب یعنی ساری کائنات میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب میں تمہاری رضا و خوشی چاہتا ہوں اسی لئے تو آلہ حضرت نے اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے اس قرآن پاک کی ترجمانی پر فیش فرمائی ہے کیا فرماتے ہیں مسکراؤ اور سبحان اللہ کو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے قیامت تک کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر پچاس نمازوں کو کم کر کے پانچ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اترے یعنی یہ دو جنگ ہوئیں ان میں حضور کی خواہش کی وجہ سے حضور کی مرضی کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیج دیا اور فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو میراج کی سہر کرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے تمام امتیوں کے رب کائنات گناہ معاف فرما دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاؤزِ قوسر عطا فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیعکیوں کے پڑھلے بھاری ہوں گے پلسرات سے سلامتی کے ساتھ گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور سنی اللہ اپنے پیارے محبو صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا خوشی کتنی چاہتا ہے رب کائنات قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے یہ تیس میں پارے میں سورہ والدوحہ میں ہے اے محبوب ہم تمہیں جلدی ہی ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے سبحان اللہ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے عالی حضرت عظیم البرکت اس کی ترجمانی کرتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا تو آپ نے سنا ہم انشاءاللہ آج دوسرا پارہ ہو گیا اس طرح سے ہم ہر دن ایک پارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کو بیان کریں گے آپ بنے رہیے تیسے ویڈیو ہماری اس طرح سے آئیں گے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور زیادہ زیادہ اس کو پھیلا دیجئے ہمیں تو ویڈیو بنانے میں گھنٹے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ پانچ دس منٹ کا ویڈیو بنانے میں اور آپ کو ایک اشارہ انگلی ٹچ کیجئے اور پھیلا دیجئے پوری دنیا میں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب کو پتا چلے اور ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کر پائیں بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ